ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیلی نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ لیلی کا دل تجسر سے بھرا ہوا تھا۔ اسے فطرت کے عجائبات کو تلاش کرنا پسند تھا۔ خزان کا ایک دھوپ والا دن۔ وہ گلے ہوئے پتوں پر قدم رکھتے ہوئے جنگل میں گہرائی میں بھٹکتی رہی بلند و بالا درختوں سے گھرا ایک واحد بہت بڑا قدو کھڑا تھا۔ لیلی قدو کے قریب پہنچی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ آگے بڑی اور آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی ہموار سطح پر چلائیں۔ ہیلو مسٹر قدو اس نے کہا اس کی آواز جوش سے بھری ہوئی تھی۔ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ایک دھیمی آواز نے جواب دیا میں اکیلا نہیں ہوں چھوٹا۔ میں آپ جیسے کسی کے ساتھ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آواز قدو ہی کے اندر سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ لیلی چوم گئی لیکن بے خوف ہو کر قریب آگئی۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا اس کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھی۔ میں جیک ہوں۔ قدو نے جواب دیا۔ ایک بار میں صرف ایک بیچ تھا زمین میں دفن تھا۔ لیکن سورج بارش اور زمین کی مدد سے میں اس شاندار قدو میں پر وان چڑھا۔ مجھے اپنی کہانی سناو جیک اور اس طرح جیک نے اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ اس نے منمے سے بیچ سے پھوٹنے کا جوش بتایا بدلتے موسموں اور خضان کے جادو کی بات گئی۔ لیلی نے غور سے سنا جیک کی کہانی پر سہر تاری ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا اپنی کہانی شیئر کرنے کا شکریہ جیک اس نے قدو کو آہستہ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس دن سے آگے وہ بدلتے موسموں کو پسند کرنے لگی اور جہاں تک جیک کا تعلق ہے وہ جنرل کی نگرانی کرتا رہا۔